نوجوان نے کہا کہ کچھ افراد ٹک ٹاک پہ سمندر پہ یا ہوتلز ریسٹورنٹ پر بیٹھ کر ایسی ٹک ٹاک بناتے ہیں جس سے پھر گریک لوگ ہمیں وہ دکھاتے ہیں اور انتہائی شرمناک وہ معاملہ بنتا ہے یعنی کہ عزت اور غیرت والا پھر سر نہیں اٹھا سکتا تو کار سرمت نامی ایک شہزادے نے پیترالونا سے کہا اس نے کہا میرے پاس ایک ویڈیو ہے اور میں برائی مربانی وہ لانا چاہتا ہوں اس طرح مجھے درجنور شہزادے تین روز قبل ایک بچے نے فون کیا وہ کہتا ہے جاوید صاحب اللہ رواستہ جائے آج ایک بچے نے یہاں مجھے مازار سے گزرا تھا اس نے کہا جاوید صاحب پنجابی ایسی بہتی سونی سمجھنے یا دویر بانی کر کے پنجابی ایسی بھی ویڈیو جڑی ایسی بنایا کرو اس بچے دیا جاوید باعت اسے مطلب راک کے گزارش ہے ویڈیو بچے اور شہزادے توس ہی اپنی قوم ملت دے شفیروں دے تی جس ورے توس ہی باہر نکل دے آن اپنی چپل تو لے کے تی اپنی اتے کالر تاک دا صاحب لایا کرو تاکے پتہ لگے تس ہی نہیں اسلچ نکل دے پورا ملک کے سرزمین پاکستان دا نمائندہ باہر نکل دا ہے تے نیرا سرزمین پاکستان دا نمائندہ نہیں نکل دا وہ اسلام دا ایک مند نالا لا الہ الا ما محمد رسول اللہ پڑھا نالا جڑھا نا وہ بار نکل دیا ابراہی میرمانی جس نے نکل دیو تھی اپنی حصت نو اپنی غیرت نو محفوظ کرن واسطے پورا چاکو چباند رویہ کرو نہ کہ تو اڈا موبائل تو اڈیاں کھاں تو اڈی زبانے جڑی اور گاند بکھیر دی پھیرے بڑی مانگو میں آوانا لے دینا وچھ تمام یونان چھ سننا لیا نو گزارش پیش کرنا چھوٹیاں وڈیاں نوجواناں جنہاں دے دل وچھ عزت تے غیرت تے جذبے موجود رہے تو اڈی مطالبے تے تو اڈی بات تے ایک کچھری لان لگا جس کچھری دے وچھ تمام افراد ویڈیوز لیاب ہوگے اور اونا اپنے پایاں نو اپنے اونا بے فکوف نادان بچیاں نو اسی منت کرنا دے اونا نو پیارنا منت نال سمجھانا پیاتے پیار منت نال سمجھانگے تے جے چنجوڑنا پیاتے اونا چنجوڑا دے خدا دے واستے تو اڈیوز کابلے عصت ماں دا اس باپ دا پاکیزا دا ہرگی زاک نہیں کہ تو اڈیگلو بیس تے کار پیدا آیاں میری بچے اچھا نہیں لگ دا کہ لوگ کے تانا مارن کہ پاکستانین جڑے ارد گرد دے ملکان دے لوگ بھی تانا مارن کہ یار تُس ہی اپنے جس ورے ٹک ٹاکاں چلا دے ہو اپنا معاملہ چلا دے ہو تے کس قدر بے حودگی اور بے شرمی دا مظاہرہ کر دے ہو تے میں چانا جس جس نوجوان کو لے کوئی ایسی ویڈیو ہے تمام ویڈیوز لے کے آئندہ آمنہ لے ایک دو تین ہفتے دے وچ وچ ایسی او گاندہ صاف کرن دا میلہ لانے جنے کو لے جنہی بھی ویڈیو ہے او سیف کر لو تاکہ ایسی سارے دے سارے رال کے اپنے اس پائی دی عزت نو بچانواستے میرے نبی نبی آدھے امام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آقا فرمان دے نے کہ ظالم تے مظلوم دوں دی مدد کرو تے صحابہ پوچھ دے نے ابی وآلہ میرے قربان آپ تے میرے آقا ظالم دی کس طرح مدد کریے گندے دی کس طرح مدد کریے تے میرے آقا فرمان دے نے کہ ظالم دا آتھے جیلے ظلم تو رکو دیتی ہو دی مدد ہو جائے دی ایسے طرح جس سلیے بے فکوف نادان جیڑا اپنے ملکوں ملت دی عزت نو تار تار کر دے پیا اسلام دینے اسلام دی عزت داگ لاندے پیا جس سلیے ادا تھ رکان دے پیار نال مبت نال نرمی نال تے انشاءاللہ فضل تعالیٰ او دی عزت اسی محفوظ کرنا ایدہ ایک جناب میلہ لان نے جس جس نوجوان کو لے ویڈیو ہے اکستان کی منٹی اتحاد جنان تو آڈا آپنا آئے دار ہے میری شخصیت چوک چرائے دے ویڈ چازر ہے جس فرم نو جتے بھی کوئی اتراز ہوئے چوک چرائے چو میں آزرا ایک سو نہیں ایک کروڑ میں کھلی انکچاریاں لات چکے ہیں تے جس نو بھی اتراز ہوئے انو بھی میں کھلے آم ہمیں شاں کیا ہے کہ کارب ہے کہ نہیں بھیروس ہونے گاند نہیں گاند نہیں آؤ سارے رال کے پاکی تے پاکیشگی نو ترویج دے اور جس بچے کو نے وہ جو رب تے گہرتا ہے کہ وہ مجمع چاہ کے میرے تھے کوئی بات ثابت کر سکے کھلی کچھاری میں بہت جند لان لیا جڑے ٹک ٹاک آتے آپنی ماں نو بھی پول جان دے ہو آپنے باپ نو بھی پول جان دے ہو میں چلنا میں توالی ویزت محفوظ کروں آپنے وطن دی ویزت محفوظ کروں مانو ایک دن ایک جی پوچھتا ہے مختلف میں وہ نا نہیں لینا چاہتا کسے ادارے دا ہو جیئے کہنے لی جناب ہے کچھ جی جڑے نے آج میں میں ایک بچہ کامران پوچھتا ہے مغلہ علی دا ملن ملنہ بچہتے مامو جی کر کے اس نے منو بلایا تھے مامو جی برداست نہیں ہوں گا اگو ہی انہیں بڑے سخت فکرے کے مہنگ ہے بچے ٹھہر جائے سبر کار اتمنان کار میرے آقا تھے لوکاں کڑا سڑیا پتھر مارے میرے آقا نے کیا انہوں نے لوکاں دی زبان بڑھ سڑی نہیں میں یقین کروں کہ اوہ جیڑے ادارے ہیں دا کوئی بندہ میں سمجھنایاں کیونکہ پتھا جی نا میں وہ جیڑے کچھ خفیہ لوگ کام کر رہے ہوں دے میں انہوں نے مناسب نہیں سمجھتا کہ انہوں نے نال آنے میں نے کہاں دے نہیں کہ لیکن ہاں پاکی نال پاکیز کی نال اچھائی دے رستے دے انشاءاللہ کو فضل تعالیٰ قائم ہوتا ہے ماں تے پورے یونان چون پیجا سچ ہزار پاکستانی قوم بس دیئے کسے ایک فرد کو لے ایسا کوئی بات ہو بے تسی میں امیرے وقت ہوں دے نا تے اے میری شرد نا ساب لے ناوی میں تو دے سکنا میں جتھی کی تھو لے یہ میں کپڑا کی تھو لے میں پینٹ کی تھو لے یہ میں کھانا کی تھو ہاں ہر ہر چیز دا میرا حساب لینا تو آنے باستے کھلے آم آزرہ میں لیکن میرے بچوں گزارش ہے جہاں صاحب وہ لیندہ ہے جڑا صاحب لیندے کابل ہوئے کچھ جانی کو شرابی کو بدکار کوئی بچارہ ساری زندگی ڈکیتیاں کرنے اللہ اگر کب ہے کہ جاویر صاحب صاحب دے ہو تے میں چاہاں دا او اپنا صاحب تھوڑا جا سائٹ تے رکھے تے کوئی پاکیزہ متکی متحر جنو پتا ہوئے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم کینے تے صاحب لیندے تکازے کینے چوک چرائے دے وچ پنی سال دا میں اپنے اپنے تو انوادر کیتے ہیں تے آج وی میں آپ نے خدمت آئے چوک دے وشکار اے دفتریں اکثر بچے پوچھ دے نے جاویر صاحب تو اڈا دفتر کی تھے جاویر دا دفتر نہیں میرے پچھو تو اڈا دفتر ہے پاکستانی کون دا دفتر ہے میں تھے فیش بھی لیلہ اللہ دے رسول دے کام کرنا اور جنہا ہو سکتا ہے وہ نہ کرنا ایسے باتے براہ میرے بانج جدے جدے کو لے جیڑی ویڈیو گاندہ تے مبنی موجود ہوئے وہ ویڈیو شیف کرنے تاکہ اسیوں نہ بچے دی درستگی دا سباب کرسکیے اور او نہ دی اور او نہ دے والدین کریمین دی عزت نو بچا سکیے اور نال پسے پردہ کیے ساڑا معاملہ پسے پردہ ہے کہ وطن عزیز سرزمین پاک جدے باتے نظریہ اسلام واتے لکھان لوکانی قربانیہ دیتا اس نظریہ نو بچا سکیے اچھا ہے تھے کہ میں چھوٹا جا فرق واضح کر دیا کہ سرزمین پاکستان وستے ساڑیاں وفا ماتے ساڑا خون جوش بھی مار دا ہے تھے چلدہ بھی ہے لیکن اگر کبھو نہ کسے بدیانت یا کسے کرپٹ پاوے ہو وزیریعظم ہے تے پاوے ہو سیکٹری ہے پاوے ہو چپڑاسی ہے اگر آرام مال کھان دا ہے تھے خدا دی قسم نہ آج ہو دی عزت کرنی ہے تے نہ کل ہو دی عزت کرنی ہے ایس باتیں نہیں کرنی کیونکہ چھوٹی جی بات سنو دین اسلام دی تشریح ہے کہ ظالم دے سامنے جس لئے تسی چپ کر گئے ہو میں تو آڑے سارے آنے بات کرنا پہ چاہے تسی ایک عام بھر کرو چاہے تسی علامہ ہو مفتی ہو دین دی تشریح ویچ میں مناظرہ چاہنا عالم دین اقراض جڑنے ہو نگر رحمائی چاہنا کہ کیا ظالم دے ظلم دے سامنے خواہشی اختیار کرنا ظلم دے ویچ شریک ہوں دے برابر نہیں کہ میں گرنٹی دے زمانت دینا جس طرح میں اکثر اور بیستر کہنا آنا کہ ایک پینڈے کے ملے ویچ پانچ سو شریف آدھا کار ہے پانچ بدماسہ دے کار نہیں چار سو پچانوے اچھیاں لوکاں نے بظاہر اچھیاں لوکاں نے کار نہیں کہ وہ پانچی کار کینج پورے پینڈ نو ملے نو اپنے تھوڑے دی نوکتے رکھنے رہے کینج چار سو پچانوے شریف آنج کر کے تھوڑا جا نیڑے ہو نا تے پیڑے گندے دی ماں مار جندی تے پھر ایسے باتیں ہی کیا گیا ہے کہ اگر تُس ہی اپنی چھوٹی جی لالچواستے اپنے چھوٹے جے کام آشتے خاموش ہو اور تُو آنوے برداشے کہ تُو آڑا وطن وطنے عزیز جڑا او دے ویچ میرے اپنے نوکر میرے اپنے پبلک سارونٹ رشمت بھی کھان بدماسی بھی کارن او کہ اندھرے بار سرادتے ایک کروڑ دشمنوں میں تے وہ شی کروڑ دشمن دی کوئی بجان نہیں لیکن تُو آڑی اپنی کشتی دے وچ چھے دوارنا لدنے جڑا او دے خلاف کھلوڑا زیادہ عزت دا مامنا تے بارحال اللہ تعالی ساڑا حامیان آسر ہو بے ساڑے وطن نو وطنے عزیز نو کسے تُو کوئی خطرہ نہیں سوائے رشوت تے بدماسی جڑی جلدی ہے پی او دے تُو خطرہ ہے تے آؤ سارے گار کے اپنے وطن نو ایس رشوت تے بدماسی توں بچائیے اللہ رکھا فی یمان اللہ شاہوالی